چانل سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن لبائیں اپرادیوں کو نیتا بنانے میں بی جے پی نے پھر ماری بازی دیش میں چونسٹ نیتاؤں پر درز اپھرن کے ماملے میں بھاجپا میں سب سے زیادہ پردھان منٹری نرین موڈی دیش کو اپراد مکت بنانے کی بات جنتہ کے بیچ کرتے ہیں لیکن ان کی اپنی ہی پارٹی اپراد میں پوری طرح لپت ہے ایسے اپرادی نیتاؤں کے ماملے میں بھاجپا نمبر بن اور کانگریس دوسرے نمبر پر ہے ایڈیار نے نیتاؤں کے دورت چناؤں کے سمیں دیئے گئے حلف نامے کو ادھار بنا کر اپنی ریپورٹ تیار کی ہے سنستہ کے مطابق اس نے ورطمان 4856 سانسدوں ویدھائکوں کے حلف ناموں کا ادھین کیا ہے ان میں 777 سانسد اور 4086 ویدھائک شامل ہیں ایڈیار کے مطابق ان میں 1024 سانسدوں ویدھائکوں کل سنکھیا کا 21% نے اپنے خلاف گمبیر اپراد درج ہونے کی بات سویکار کی ہے ایڈیار نے کہا ہے کہ جن 64 نیتاؤں نے اپنے خلاف کیڈناپنگ کے آروپ لگے ہونے کی بات سویکاری ہے ان میں 17 راشتری پارٹیوں کے ہیں جبکی 4 سوطنتر ہیں سنگٹھن کے مطابق اپراد کی گھوشنا کرنے والے نیتاؤں میں سب سے زیادہ سانسد ویدھائک 16 بھاچپا سے ہیں جبکی 6-6 امیدوار کانگریس اور راشتری جنتر دل سے ہیں برشتہچار کے آروپ میں کیجریوال سے کرسی چھوڑنے کی مانگ کرنے والی روبی کا لیا کر کیا آپ پترکاریتہ چھوڑیں گی؟ آپ نیتا کتھر برشتہچار کے ماملے میں لوکا یکتھ اور سی بی آئی نے دلی کے مکھی منتری ایوام آم آدمی پارٹی پرموک ارون کیجریوال کو کلین چٹ دے دی ہے مکھی منتری پر برشتہچار کے آروپ ان کی ہی پارٹی کے باغی ویدھائیت کپل مشرا نے لگائے تھے کیجریوال کو کلین چٹ ملنے کے بعد اب اس ماملے میں میڈیا کی بھومی کا پر سوال اٹھنے لگے ہیں آپ کے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ میڈیا نے ساجش کے تحت کپل مشرا کے ساتھ مل کر مکھی منتری ارون کیجریوال کی چھوی کو خراب کرنے کی کوشش کی آپ کی رہتاس نگر سیٹ سے ویدھائیت سریتہ سنگھ نے زی نیوز کے پرگرام تال تھوکے پر اٹھائے گئے اس سوال پر پلٹوار کیا ہے جس میں اس ماملے کو لے کر یا پوچھا گیا تھا کہ کیا کرسی چھوڑیں گے کیجریوال اور انہیں پروگرام کی آنکر روبکہ لیاکت سے ٹوٹر کے ذریعے پوچھا ہے کیا اب آپ پترکاریتہ چھوڑیں گی اس ماملے کو میڈیا نے جس طرح سے پیش کیا اسے دیکھ یہی کہا جا سکتا ہے کہ میڈیا نے بینا کسی آدھار پر سیم کیجریوال کے خلاف رشوت لینے کا آروپ لگا دیا تھا ان میڈیا سنسطھانوں نے پہلے کیجریوال کو کرسی چھوڑنے سے لے کر امنداری کا مسیحہ کہتے ہوئے کرپشن کا کینگ گھوشت کر دیا تھا میڈیا چانلوں نے جج کا کردھار نبھاتے ہوئے پہلے ہی فیصلہ دے دیا تھا کہ سیم کیجریوال اور ان کے منتری گھوز کور ہیں اور آروپ لگانے والے آپ کے باغی نیتا کپل مشرا ست پرثیشت سہی مگر جب سی بی آئے نے اپنی ریپورٹ پیش کی تو اس میں کہیں بھی رشوت لینے کی بات سامنے نہیں آئی جس کی چلتے لوکا یک نے انہیں کلین چٹ دے دی ویجے مالیا کے لیے لندن کورٹ نے مانگا بھارتی جیل کا ویڈیو الکا بولی مودی راج میں بھگوڑوں کی آئے اچھے دن بھارتی بینکوں کو ہزاروں کروڑ کا چونہ لگا کر بریٹین بھاگی شراب کاروباری ویجے مالیا کے پرتیار پڑ ماملے میں لندن کی ویسٹ مینسٹر مجسٹریٹ کورٹ میں منگلوار کو سنوائی ہوئی بھارت پرتیار پت کیے جانے کے خلاف مالیا کی یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے کورٹ نے بھارت سرکار سے جیل کا ویڈیو مہیا کرانے کا آدیش دیا ہے دراصل ویجے مالیا نے اپنے وکیل کی مادھیم سے لندن کی عدالت میں کہا تھا کہ بھارتی جیلوں کی حالت ٹھیک نہیں اس لئے انہیں بھارت پرتیار پت نہیں کیا جائے مالیا کی اسی مانگ کے مدے نظر اس کیس کی سنوائی کر رہی جج نے بھارتی ادھکاریوں کو کہا کہ پرتیار پر ہونے کی اسیتی میں جس جیل میں مالیا کو رکھا جائے گا اس جیل کا ویڈیو عدالت میں جمع کروائے لندن کی عدالت میں بھارتی ادھکاریوں کو یہاں بھی کہا گیا کہ جیل کی ویڈیوگرافی دن کے اجالے میں ہونی چاہیے پرتیار پر ہونے کی اسیتی میں مالیا کو ممبئی کے آثر روڈ اسیت کینڈری کاراگار میں رکھا جائے گا فلحال مالیا کو کوٹ نے راحت دیتے ہوئے بیل دے دی ہے اب ماملے کی اگلی سنوائی بارہ ستمبر کو ہوگی لندن کی عدالت کے اس آدیش کو لے کر آم آدمی پارٹی کی ویدھائیق علکہ لامبہ نے کیندر کی موڈی سرکار پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے ٹوئٹ کر کر کہا کہ موڈی سرکار کے شاشنکال میں بھارت میں ایسا پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ جب کسی بھگوڑے کو واپس لانے کے لیے سرکشہ ویوستہ کو نظر انداز کرتے ہوئے جیل کی ویڈیوگرافی کی جائے گی موڈی سرکار میں بھگوڑوں کے آئے اچھے دن بتا دے کی مالیا پر بھارتی بینکوں کے ساتھ کرز میں 9000 روپے کروڑ کی دھوکھا دھڑی اور منی لانڈرنگ کا آروپ ہے اور وہ اپنے آپ کو بھارت کو سوپے جانے کی بھارتی ایجنسیوں کی اور سے داخل عرضی کا ویروت کر رہے ہیں فلحال 9000 کروڑ روپے کی کرزدار مالیا پچھلے دو سال سے لندن میں سوانرواست کر رہے ہیں مسلمانوں کو آرکشن دینے کی مانگ کا شفصینا نے کیا سمرتھن کہا آرکشن نہ دے کر غلط کر رہی ہے پڑویس سرکار بی جی بی کی سہیوگی شفصینا نے اپنے ہی سرکار کے خلاف مورچہ کھولتے ہوئے مسلمانوں کو سکشہ میں آرکشن دینے کی مانگ کا سمرتھن کیا ہے شفصینا نے سکشہ میں مسلمانوں کو پانچ فیصد آرکشن نہ دینے کو لے کر مہراشت کی فنویس سرکار کی آلوچنا کی ہے شفصینا پرموک ادھر تھاکرے نے میڈیا سے باتشیت کے دوران کہا سرکار مراتہ سمودائے کو آرکشن دینے کے سمبند میں بومبے اچھ نالے کے آدیش کا اُلنگن کر رہی ہے جبکہ سرکار کو مراتھو ہی نہیں ڈانگر اور مسلم سمودائے کو بھی آرکشن دینے پر وچار کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر راجی اور کینری میں سرکار چلا رہی بی جے پی اس دشاں میں کوئی قدم اٹھاتی ہے تو شفصینا اس کا سمرتھن کرے گی شفصینا کے اس رکھ کا اس کی پربل پرتیدوندی آل انڈیا مجلس اتحادل مسلمین نے سواغت کیا ہے اے آئی ایم آئی ایم کی ودھائک امتیاز جلیل نے کہا یہ شفصینا دوارہ مسلم آرکشن کا سمرتھن سکاراتمک پہل ہے بھاجپا کو اس سے سبق لینا چاہیے خاص طور پر تب جبکہ کچھ بھاجپا نیتا مسلم سمودائے کو لگاتار نشانہ بناتے رہتے ہیں زلین نے کہا کہ ہائی کوٹ نے مراتھا سمودائے کو OBC شرینی میں شامل کرنے کی مانگ کو خارش کرتے ہوئے مسلمانوں کو پانچ فیصد آرکشن دینے کی انومتی دی تھی مراتھا سمودائے کے ماملے میں کوٹ نے پچھرا شرینی آئیو گٹھت کرنے کو کہا تھا جبکہ مسلمانوں کے ماملے میں کوٹ نے پرستیتی جنے ساکشی کے ادھار پر سکھشا پر آرکشن دینے کی بات کہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ راج کی فروی سرکار نے ابھی تک کوٹ کے دشا نردیشوں کو لاغو نہیں کیا ہے مودی سرکار کا مقصد 40 لاکھ لوگوں کو باہر نکالنا ہے نہیں بلکہ پورے پردیش کو بانگلہ دیشی صد کرنا ہے اور مہگائی جیسے اہم مددوں کو دبانے کے لیے مودی سرکار روز روز نئے ماملے کو لے کر سامنے آ رہی ہے اسم میں National Register of Citizens کی دوسری لسٹ کو سوموار کو پرکاشت ہونے کے بعد راجی صبح سے لے کر لوگ صبح ہنگامہ جاری ہے وہی بی جے پی ویدھائیک ٹی راجہ کا گولی مارنے والا بیان اس ماملے کو ہوا دے رہا ہے اور وپکش دلوں میں جو کوئی آواز اٹھا رہا ہے اسے سیدھا سیدھا بانگلہ دیشی قرار بتا دیا جارہا ہے اس ماملے پر ساماجک کارکرتہ اچارے پرمود نے سوشل میڈیا پر لکھا سرکار کا مقصد چالیس لاکھ لوگوں کو باہر نکالنا نہیں ہے وہ صرف اتنا چاہتی ہے کی پورا وپکش بانگلہ دیشی صد ہو جائے گور طلب ہو کی اسم میں 3.29 کروڑ آویدکوں میں سے 2.90 کروڑ آویدک وید پائے گئے ہیں چالیس لاکھ آویدکوں کا نام ڈرافٹ سے گائب ہے حالانکہ لسٹ کو جاری کرنے کے ساتھ یہاں بھی کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کا نام شامل نہیں ہے وہ دعوی اور آپتیاں جتا سکتے ہیں بتا دے کہ نرسی کا فائنل ڈرافٹ سوموار کو پرکاشت کیا گیا نرسی سمنویت سیلیش نے سوموار کو گوہاتی میں فائنل ڈرافٹ جاری کیا تھا انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ محض ڈرافٹ ہے اور انتیم لسٹ نہیں ہے جن لوگوں کا نام شامل نہیں ہے وہ دعوی اور آپتیاں جتا سکتے ہیں مائنڈ ڈا نیوز روم کی ریپورٹ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ اپنا کچھ فیڈبیک یا سجیشن دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمن سیکشن میں کمن لکھ کر دے سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل مائنڈ ڈا نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے ویڈیوز کے بارے میں سب سے پہلے پتا چل سکیں تو دیش دنیا کی سنسنکیز اور مزدار خبروں کے لیے دیکھتے رہے مائنڈ ڈا نیوز نمسکر